اقبال کیا درود کے ساتھ آوازِ اُدْلُ مِنِّ یا محمد و یا احمد حضور قریب ہوئے حتیٰ کہ سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنَ آوَدْنَا کی منزل پر فائز ہوئے بس میری گفتگو کے دو منٹ رہ گئے میں جلدی سے دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضور حاضر ہوئے فَاؤخَ الْعَبْدِ مَاؤخَ کلام ہوا جو کلام ہوا جو لوگوں کو بتانا تھا وہ جبرائیل کے ذریعے بیج دیا جو مصطفیٰ کے لئے تھا وہ پاس بلا کر کہا وہ پاس بلا کر کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے قریب وہاں اللہ نے مجھ سے بات کی تو اللہ نے میرے ساتھ گفتگو علی کی لغت میں کی خاطبنی ربی بِلُغْتِ عَلِيًّ اللہ نے میرے ساتھ علی کی لغت میں بات کی میں نے عرض کی مولا علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے اللہ نے فرمایا اے معبوبا مجھے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا میں لوگوں کی تشبیات سے پاک ہوں لیکن میں نے تیرے دل کے رازوں کو جان کر دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے اس لئے میں نے علی کی بولی میں بات کی ہے کہ تیری حیرانگی دور ہو جائے تو پریشان نہ ہو علی کی بولی میں بات کی ہے پھر حضور نے فرما میرے رب نے مجھ سے بوچھا معبوبا تجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے میں نے کہا علی سے اللہ نے فرمایا فَلْتَفِتْ اِلَا يَسَارِكَ معبوبا ذرے بائیں موڑ کے دیکھ حضور فیتم میں نے بائیں موڑ کے دیکھا تو علی میرے ساتھ کھڑے تھے بائیں طرف علی میرے ساتھ کھڑا تھا علی میرے ساتھ کھڑے تھے بائیں آخری بات کرتا ہوں اس پر بھی حیران نہ ہو حضور نے فرما آنا وعلی من نور واحد یہ نہ حیرانوں کے علی ادھر کیسے چلے گے حضور کہتے ہیں میں تو علی اے دونوں ایک نور مستد امام احمد کی روایت ہے بَيْنَ يَدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَبْلَانِ يَخْلُقَ آدَمَ اَرْبَا عَشَرَ عَلْفَ سَنَا آدم کے چودہ ہزار سال تخلیق سے پہلے میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی نور کی صورت میں موجود تھے یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک خلت پہنائی وہ خلت میں نے پہنی تو مجھے خیال آ گیا پھر وہ مت یاد آگی میں نے عرض کی مولا یہ میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں رب کائنات نے فرمایا ہاں دے سکتے ہو جو اس کا حق ادا کرے یہ جواب جو دے اس کو دے دینا حضور زمین پر آئے مختصر میرے آقا کریم نے ابو بکر سے پوچھا عمر سے پوچھا عثمان سے پوچھا ہر ایک نے اپنے سونے سونے جواب دیئے کسی نے کہا صدق پھیلا دوں گا اس کا حق اس طرح ادا کروں گا عمر نے کہا عدل پھیلا دوں گا اس کا حق اس طرح ادا کروں گا عثمان نے کہا حیاء کی خیرات دوں گا لوگوں کو اس کا حق اس طرح ادا کروں گا فرمایا علی ویر تو کیا کرے گا اگر یہ خلط میں تجھے پینا دوں مولا علی نے کیونکہ ابو طراب تھے تو آجزی سے جواب دیا آجزی سے جواب دیا یا رسول اللہ بس اس کا حق اسی طرح ادا کروں گا جتنے بھی عیب والے ہوں گے گناہ گار ہوں گے علی اس کو ان کے اوپر پردے کے طور پر ڈال دے گا سب کی ستاری فرمائے گا میرے مصطفیٰ کریم نے وہ خلط اتاری اتار کر علی کو پینا دی فرما علی یہ لے لو اس لیے کہ یہ تجھے ہی اللہ نے دینے کو کہا ہے یہ جواب تیرہ خلا کے جواب کے مطابق ہے چونکہ مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہونی تھی مولی سے بلایت شروع ہونی تھی جو صبح قیامت تک امام مہدی تک چلنی تھی مصطفیٰ کریم نے امامت کی خلط مولا علی کو پینای پھر یہ حسن کو ملی پھر حسین کو ملی پھر چلتے چلتے اسی رجب کی بائیسویں تاریخ کو یہ خلط امام جعفر صادق کو پہنائی گئی تو آپ نے خوشی میں دعوت کا اعتمام کیا جو آج بھی بائیس رجب کو کونوں کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائناتہ میں مصطفیٰ کریم کی غلامی نصیب فرمائے کہ محمد سے وفات ہو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں وما علینا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ما بشیر القادری صاحب نے کیا خوبصورت رنگ جمعایا ہے میراج بھی میراج النبی بھی اور فضیلت علی بھی بیان فرما دی اللہ اکبر اور علی کا ذکر علی کے بابا کے ذکر کے ساتھ سہی ہے نا تو کیفیت جب میفیل میں پیدا ہوتی ہے کہ جب محمد کا وسی حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے اب آپ نے سبحان اللہ کہنی مجھے نہیں معلوم یہ مصرہ کس طرح پہنچتا ہے آپ تک محمد کا وسی حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے بھئی زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے مگر وقتِ مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی سبحان اللہ تو جب میراج کا واقعہ ہم نے پڑھا جب سرکار علیہ السلام نے آ کر فرمایا جس نے نہیں مانا وہ ابو جہل ہو گیا اور جس نے یہ